ہم اس رکھاٹا کے نیکس ٹانوالے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نواب بیگم اب بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا نائلہ کہتی ہے کہ نواب بیگم مجھے تو لگتا تھا کہ تم بہت ہی سمجھدار ہو لیکن تمہارے بیٹے اور تم نے مل کر جو کچھ رانیہ اور اس کی ماں کے ساتھ کیا میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس حد تک پہنچاو گی اب تم لوگوں کو بہت جل جل دیکھنی پڑے گی نواب بیگم کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میرے بیٹے نے ایسا کچھ کیا ہے جو الزام رانیہ اور اس کی ماں لگا رہی ہے وہ بے بنیاد اور جوٹے الزام ہیں یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے نائلہ کہتی ہے کہ جن لوگوں پر یہ سب کچھ بیتی ان لوگوں نے کیسے برداشت کیا مجھے تو سوچ کر بھی ضرزیت لگ رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ ہم مزید ایسی کوئی بھی بات ہو نواب بیگم اب بہت ہی سیادہ پریشان ہے وہ نائلہ کو کہتی ہے کہ میری بات پر یقین کریں اور رانیہ اور اس کی ماں کو سمجھائیں کہ ایسا مت کریں میرے بیٹے نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا پتہ نہیں وہ میرے بیٹے پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی ہے یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے نائلہ کہتی ہے کہ الزام وہ نہیں الزام تو تم لگا رہی ہو تم لوگوں نے بہت غلط کیا طولت کی خاطر ان لوگوں کو اس طرح گھر میں قید کر کے رکھا جیسے وہ جانور ہیں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں